اندر سے ہاتھ پکڑے تو نہ پکڑے پکڑنے پہ آئے تو پھر اس سے کوئی چھولا نہیں سکتا حیران ہو گیا ہوں اندر سے مانی آبادی شرم کر جنتی ہو کر جنتی ماں کا کفن اتار میں آئے مانی میں جنتی کس طرح ہوں ماں قبر سے بول کر کہنے لگی بیٹا تُس سے جنادے کی چوتھی سب بھی نہیں اب جو کرنا رہا یہ تو نبی کے بلان کی شان ہے وہ خوش شدہ ہو کر بھی جانتے فلاں تگا فلاں کی کھڑا ہے تجھے جنادے کی چوتھی سب بھی نہیں خدا نے جنت میں بھی چوتھا وہ محال تھا بہان اللہ حیران ہو گیا یہ کیا حضرت بابا بلنر شاہ کسولی ہو بھائی باہ باب بلنر شاہ کسولی ہو بھائی نیجائے فرمان کے روروں کے پھر کہنے گی آج یہ میں میں کھایا پھوڑے وہ جنہ و لے وہ جنہی میرے بلدل سبحان اللہ یہ خدا نگلی خدا سلامت رکھے آپ کو مجھے واسعی اور میری دعا ہے اللہ آم و حضرات اس سے ہم کی وادشاہیت آمین جو میری آخری بات وہ یہ ہے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کی دربیت کرو اپنی اولاد کی دربیت کرو یہ میری بات نہیں مجھے ماں کی روم کی آواز آ رہی ہے میں نے اردھ کر رہا ہوں ورنہ مجھے جو ٹائم سفزادہ صاحب نے دیا ہے اس پر اقتاب کر رہا تھا توجہ کرنا محبت کے ساتھ سرکار نے فرمایا خدا نے زندگی دی اپنی اولاد کی دربیت کرو سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت مصطفیٰ سکھاؤ سبحان اللہ دوسری بات فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی بھی محبت سکھاؤ تیسری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کا خاری بنا اپنی اولاد کو کہ قرآن کریم کا خاری بناو میں ادباً مرد کروں گا ایک حدیث میرے سامنے اور تکھائی دی میرے آقا نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ کر اچھا صاحبان یہ بتائیے صبح کی نماز آٹھ مجھے ہوتی ہے یا سات مجھے آگے والوں کو پتا پچھلے حضرات میں آج نے نماز نہیں پڑھی مجھا بول گئے یہ قائم کیا ہے سوہ چھے یا ساڑھے چھے یا چھے بیس بارہ ساڑھے چھے تک ہو جا میں ادب اندر دوں گا سرکار کی حدیث ہے سرکار نے فرما جس نے صبح کی نماز پڑھ کر قرآنِ قریر کی زیارت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے قرآن کی زیارت کی کدر دیکھیں جناب جس نے قرآن کی زیارت کی سرکار فرماتے ہیں جن قسم اللہ کی ذات کی جس کے قبضہِ قدر پہ پیلی اور آپ کی جان رہے اللہ تمہیں اہت پہار کے بزن کے برابط نیتی کا ثوابت آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ